ہر خبر میں ہندوستان میری پہچان اگر مدرسوں کو تچ بھی کیا تو گھر گھر میں مدرسے بنیں گے ادھر اویسی نے کہا مدرسے اسلام کے قلعے ہیں پوری تصویر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دوسری بڑی خبر میرا راج میرا دیش کی جان لیجی آپ دوسری خبر گجرات سے ہے گجرات کے سیاسی دنگل سے جڑی ہوئی ہے جہاں آدمی پاتی گجرات کے ادھاکش گپال اٹالیا کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں وہ ہندو مہلاؤں سے مندر اور کتھا میں شامل نہ ہونے کی اپیل کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مندر اور کتھا شوشڑ کے اڈے ہوتے ہیں اس کے خلاف بیجی پی نے موچا کھول دیا یہ وہی اٹالیا ہے جنہوں نے پی اے موڈی پر شرمنہ ٹپڑی بھی کی تھی پورے رپورٹ آگے آپ کو دکھائیں گے اس بولٹن میں تیسری خبر جانی ہے میرا راج میرا دیش کی آج کی تیسری بڑی خبر بیہار کے چناؤں سے جڑی ہوئی ہے جہاں ایک بار پھر چناؤں میں باہو بلیوں کی زور آزمائش اس وقت بیہار میں چل رہی ہے مقامہ میں دو باہو بلی انانت سنگھ اور للن سنگھ کی پتنی میدان میں اتری ہوئی ہیں تو گپال گنج میں تیسری کی مامی ہاتھی پر سوار ہو کر کے لالٹین گجھا نے نکلی ہوئی ہے بیہار کے چناؤں سیاست کی ہر تصویر دکھائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے چوتھی بڑی خبر میرا راج میرا دیش کی چوتھی بڑی خبر پشٹرم بنگال سے ہے سورپ گانگولی سے جڑی یہ خبر ہے کہ دادا کو بی سی سے آئے کے ادھاک شپت سے ہٹایا جا سکتا ہے اب ٹی ایم سی اس بات کو لے کر بی جے پی پر حملہ ور ہو گئی ہے کہ ممتہ بانر جی کی پارٹی کا دراصل ٹی ایم سی کا یہ کہنا ہے کہ گانگولی نے بی جے پی کا آفر ٹھکرا دیا ان کے خلاب سازش اب ہو رہی ہے اور ٹکراؤ کی پوری کہانی پوری تصویر دکھائیں گے آپ کو کیسے بنگال چناؤ سے یہ سب کو شروع ہوا تھا چار بڑی خبریں میرا راج میرا دیش میں لیکن سب سے پہلے میرا راج میرا دیش کی آج کی جو سب سے پہلی خبریں وہ رپورٹ کے ذریعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتر پردیش میں مدرسو کا سروے سیاسی سنگرام کا سبب بنا ہوا ہے اب عالم یہ ہے کہ سرکار کو دھمکیاں دی جاری ہیں اس پہرس میں ایک اور نام جڑ گیا سماج بادی پاتھی کے پورو ودار زمیر اللہ کا انہوں نے چتابنی بھرے لحظے میں کہا کہ اگر مدرسو کو ٹچ بھی کیا تو گھر گھر میں مدرسے کھلیں گے ادھر بھڑکاؤ بھائی جان نے مدرسو کو قلا بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا قلا ہے مانو کسی جنگ کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے ان مدرسو میں رپورٹ دیکھئے مدرسا سروے کے خلاف سپی نیتا کا مورچا عوید مدرسو پر شرکن جاتو گھر گھر کھلے گا مدرسا شراصن کو زمیر اللہ کی کھلی چتابنی مدرسو کے سروے کا کام اپنے انتن چرن میں ہے 15 اکٹوبر تک یوپی سرکار نے پردیش کے سبھی مدرسو کے سروے کا زمانے پر شراصن کو دیا ہے لیکن یوگی سرکار کے اس پیسلے کے ویروت میں اس پی کے پورو بیدھائیک حاجی زمیر اللہ نے سرکار کے خلاف مورچا کھول دیا ہے نا رکا ہے نا رکے گا اور ان کے جتنا یہ مولی کرنگے یوگی جی جتنے مولی کرنگے اتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن نے تعلیم دلا گے علی کرسے سماجبادی پارٹی کے ورشت نیتا اور پورو بیدھائیک حاجی زمیر اللہ خان نے ایک بیان جاری کر سرکار کو کھولی چتابنی دی ہے زمیر اللہ نے سی ایم یوگی کا نام لے کر کہا کہ یہ جتنی زیادہ انگلی کریں گے اتنا ہی لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے اس بیچ ہیدراباد سے اسطدودین اویسی نے بھی عوید مدرسوں کے سمرتر میں بڑا بیان دیا ہے اویسی نے کہا کہ عوید مدرسہ مسلمانوں کے لیے قلا ہے مسلمانوں کا خلا ہے مدرسوں سے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یوپی میں مدرسوں کے سروے پر سماجوادی پارٹی کا ویروہ دھی سوارہ آیا ہو اس سے پہلے اس پی سانسد اسٹی حسن شفیق الرحمان جیسے مسلم نتاؤں نے سرکار کے اس فیصلے کا ویروہ دھیا لیکن زمیر اللہ نے ویروہ دھی نہیں ایک طرح سے سرکار کو چتابنی دی کہ عوید مدرسوں پر کاریوائی سے مدرسے بند نہیں ہوں گے بلکہ اور ادھک سنکھیا میں آوید مدرسے کھولے جائیں گے بیروہ رپورٹ زی میڈیا تیکھے جیسے جیسے ویدان سبحان چناؤ نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے گجرات کی زمین کروشتر میں تبدیل ہو دی جاری ہے اب آم آدمی پارٹی اور بیجے پی کے بیچ میں سیاسی جنگ اور بھی تیز ہو چکی ہے بیجے پی نے گجرات آم آدمی پارٹی کے ادھکش گپال اٹالیا کا پورانا بیان ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ مہلاؤں کو مندر نہ جانے کی صلاح دیتے نظر آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں آپ کو جناب کا نام گوپال اٹالیا ہے اور گجرات میں آم آدمی پارٹی کے اگوان ان کی زبان سے پی ام موڈی کے خلاف جو نیچ شبد نکلے ہیں وہ فم آپ کو سنا بھی نہیں سکتے یہ انکا پہلا کارنابہ نہیں ہے بیجے پی نے انکا پورانا ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جس میں جناب گوپال اٹالیا مہلاؤں کو کثاؤں اور مندروں سے دور رہنے کی صلاح دیتے نظر آ رہے ہیں کثاؤں مہاں کے مندروں میں تمہاراں کئی ولوانو چھے نئی اے شوشن نا گھر چھے جو تمہارے تمہاراں دیکار جوتا ہوئے دیش اوپر تمہارے شاشن کروئے گوپال اٹالیا کے بیوادت بیانوں کے باڑ بیجے پی نے آپ پر حملے ٹیز کر دیے اس پرکار کے شبدوں کا پریوگ بھارت کے ناغریکوں کے لیے گجراتی نیچ ہے اور ہندوستان کے جو لوگ ہے وہ کوٹ ان کوٹ سی ہے یہ بھاشا کا ستھر آم آدمی پارٹی کے گجرات کے ادھیاکش کا ہے یہ تو تیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی دنگل کا اکھاڑا گجرات ہوگا آم آدمی پارٹی نے بھی کمر کسلی ہے اور ایک کے بعد ایک آفرز دے رہی ہے تازہ آفر پارٹی دار آندولن سے جھلا ہے آپ نے سرکار بننے پر آندولن کے دوران ہوئے مخد میں واپس لینے کا وعدہ کیا ہے تو وہیں دوسری اور بیجے پی نے گجرات گورویاترہ کی شروعات کی ہے اس کے تحت بارہ سے بیس اکٹوبر تک گجرات کے الگ الگ حصوں میں بیجے پی کے لوگ جائیں گے پانچ کیندری منتریوں کو اس کے ذمہ داری دی گئی پانچ ہزار سات سو چونتیس کلومیٹر کی دوری اس یاترہ کے ذریعے تیہ کی جائے گی یہ یاترہ ایک سو چوالیس ویدھان سباک شیطروں سے گزرے گی جس کا آغاز بیجے پی ادھیکش جے پی نڈڈا نے دوار کا دھام سے کیا گجرات کا سیاسی گیم کون جیتے گا یہ تو چناؤ کے نتیجے بتائیں گے لیکن جنگ سے پہلے دونوں دلوں کی دہار اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گجرات میں وار پلٹ وار ابھی اور پروان چڑھے گا بیرو ریپور زی میڈیا اگلی خبر پنجاب سے ہے جہاں پنجاب سرکار کی ایک اور اب فضیحت ہوئی ہے جس معاملے کو لے کر تین راجیوں کی پولس آپس میں ٹکرائی وہ معاملہ کس طریقے سے نکل گیا وہ آپ کو بتائیں گے تیجندر پال سنگھ بھگا کے خلاب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو اب رد کر دیا جو ایف آئی آر لانچ ہوئی تھی ساتھی کمار وشواس کو بھی پنجاب سرکار کے آروپوں سے آپ نزاد مل چکی ہے پوری خبر ایک رپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں ہائی کورٹ میں پنجاب سرکار کی فضیحت بھگا اور کمار وشواس کو راحت بھگا اور وشواس پر درج ایف آئی آر رد ایک وہ دن تھا جب پنجاب پولس تیجندر پال سنگھ بھگا کو دلی سے گرفتار کر پنجاب لے جا رہی تھی ایک وہ دن بھی تھا جب کمار وشواس کے گھر پنجاب پولس پہنچ گئی تھی اور ایک آج کا دن ہے جب پنجاب سرکار مہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے بھگا اور کمار وشواس پر درج ایف آئی آر رد کر دی ہے جس کے بعد کمار وشواس نے کیجریوال پر کچھ یوں تنز گسا اور لکھا سرکار بنتے ہی مجھ پر ایف آئی آر کر کے اصرکشت آتما مگد بونے نے جو پنجاب پولس میرے گھر بھیجی تھی اس بے بونیاد ایف آئی آر کو آج اچھ نیائیلے پنجاب نے خارج کر دیا نیائی پالی کا اور مجھے پیار کرنے والوں کا آبھار پیارے انوچ بھگونت مان کو پنہ سلاح کی پنجاب کے سواگمان کو بونی نظروں سے بچائے تیجندر پال سنگھ بگگا نے بھی ٹویٹ کر آم آدمی پارٹی پر حملہ بولا اور لکھا کہ جس دن مجھے پنجاب پولس دوارہ گرفتار کیا گیا تھا پوری آم آدمی پارٹی سڑکو پر آ کر پریس کانفرنس کر رہی آج وہ لوگ ٹی وی پر آنے کو بھی تیار نہیں آپ کا ایک بڑا نیتا میڈیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ کیجریوال کے کارل بڑی بے زتی ہو گئی اب ٹی وی پر آ کر کیا بولا ماملہ دراصل کیجریوال کے خلاف او مریادت ٹپنی سے جڑا ہے پنجاب پولس بگگا کو گھر سے گرفتار کر پنجاب لے جا رہی تب ہی ہریانہ پولس نے پنجاب بورڈر پر پنجاب پولس کو روکا اور بگگا کو چھوڑا لیا کمار وشواس پر بھی کیجریوال پر ویبادت بیان دینے کا آروق تھا جس کے بعد پنجاب پولس کیجریوال کے گھر غازی آباد پہنچ گئی تھی دونوں نے پنجاب پولس کی ایف آئی آر کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی بیرو ریپورڈ زی میڈیا اور چلے اس وقت جو بڑی خبر سامنے آرہی ہے وہ بھی جان لیجے آپ پردھان منتری فیس کے سوال پر ملکار جون کھڑگے کی چھوٹکی سامنے آئیے پہلے آدھرکش بننے دو اس کے بعد دیکھیں گے ملکار جون کھڑگے کی طرف سے یہ ریاکشن دیا گیا پی ایم فیس کو لے کر کے پہلے میرا چناؤ تو ختم ہونے دو آپ کو یہ بتا دیں کہ کونگریس آدھرکش پد کی ریس میں ملکار جون کھڑگے کا نام سب سے آگے ہیں انہوں نے اپنا نام داخل کیا ہے پرچا بھرا ہے لیکن جب سوال ان پر کیا گیا تو یہ ریاکشن ان کا سامنے آیا بکری اید میں بچیں گے تو محرم میں ناچیں گے اس طریقے کے بیان دیئے گئے ملکار جون کھڑگے کی طرف سے باقی دیکھو پہلے تو میرا سنگٹن چناؤ اس میں آیا ہوں ہمارے میں کہا ہوت ہے میں بہت چگے ریپیٹ کرتا ہوں بکری میں بچیں گے تو محرم میں ناچیں گے پہلے تو میرا چناؤں ختم ہونے دو میں اپنے کش بننے دو اس کے بات دیکھیں گے دنیمات اگلی خبر اتر پردیش سے ہے اکھلیش یادو نے بھاوک ٹویٹ کے ذریعے اپنے پتا کو آج ایک بار یاد کیا پھر مولان سنگھ یادو کے ندھن کے بعد اکھلیش کو کافی دکھی دیکھا گیا ان کے ٹویٹ کے ذریعے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ مولان سنگھ یادو کے ساتھ ان کی قریبی بھی اس سے اب کس طریقے سے ٹویٹ جو انہوں نے کیا جو تصویریں ساجہ کیا اسے پتا چلتا ہے آج کا دن کیسا رہا بنا ان کے پتا کے وہ بتایا اس ٹویٹ میں انہوں نے دیکھیں رپورٹ سفی کے سماجوادی پریوار میں غم ہے آسو ہے درد ہے سر سے مولائم کا ہاتھ اٹھ جانے کے غم میں ہر کوئی غم زدہ ہے لیکن مولائم سنگھ کے نہ ہونے کی کمی اگر کسی کو سب سے زیادہ کھل رہی ہے تو وہ ہیں ان کے بیٹے اکھلیش یادو منگلوار کو مولائم کا انتم سنسکار کر دیا گیا اور بودوار کو جب اکھلیش نے آب کھولی تو اپنے پتا مولائم کے نہ ہونے کے حساس میں ایک بھاوو ٹویٹ کیا آج پہلی بار لگا بین سورج کے ہوا سبے لگ سپا پرمک نے اپنے ٹویٹ میں دو تصویریں بھی شیئر کی ایک تصویر میں اکھلیش یادو پتا مولائم سنگھ یادو کے چتا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں جبکہ دوسری تصویر میں مولائم سنگھ یادو کے چتا جلنے کے بعد بچی راہ کو ایک ٹک دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ اس تصویر میں اکھلیش یادو گھر کے لوگ اور کئی انہی لوگ بھی دکھائی دے رہی ہیں اکھلیش رات کو اپنے پتا کی یادو کے ساتھ ان کی جلتے چتا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے دکھ رہے ہیں اس تصویر نے ان کے سمرتکوں کو بھاوک کر دیا دراصل اکھلیش یادو کا پتا کے انتیم سنسکار کے بعد یہ پہلا ٹویٹ ہے اٹاوہ کے صفحیح میں نیتا جی کے ندھن کے بعد آج شردھی سنسکار ہوا اس میں اکھلیش یادو شرپال یادو سنگھ رامگوپال یادو مولا ایم کے بھائی کے علاوہ پرتی کی یادو سمیت پریبار کی سبھی سدسیوں نے بالو دروائے اس دوران سماجوادی کنبہ ایک ساتھ دکھا اس موقع پر شرپال یادو نے ایک بار پھر اکھلیش سے سیاسی سموان کی امید جتائی اور کہا کہ اگر ہمیں اور ہمارے کارکرداؤں کو سموان ملتا ہے تو جو بھی زمیداری ملے گی اسے نروہ کروں گا اکھلیش کے ساتھ آج ہر کوئی تھا ساتھی تھے پریوار تھا بچے تھے لیکن وہ ابھیبھاوک نہیں تھا وہ پتا نہیں تھے جنہوں نے جیون میں اُنگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور راجنیتک جیون میں بھی جن اُنگلیوں کو پکڑ کر انہوں نے صفی کی گلیاں ناپی لکھناؤں کے راجنیتک گلیاں کو بھی ناپا اس صبح کا سورج انہیں اندھکار بکھیرتا دکھا جب راخ بنے پتا کی ازتھیوں کو چننے کے لیے بیٹھے بیرو ریپورٹ اور چلے اب آپ کو یو پی کے ڈماریا گنج سے آئی تصویریں دکھاتے ہیں بی جی پی سانسد کا پارا اس وقت ہائی ہو گیا جب انسپیکٹر ٹرکٹر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سانسد مہودے باڑ کے پانی میں اُتر کر جنتہ کی سمسیاں سن رہے تھے دونوں میں نوگ جھوگ بھی ہوئی دیکھئے رپورٹ کھانے اور دیکھش کو کھاری خوٹی سناتے یہ ہے یو پی کے ڈماریا گنج سے بی جی پی سانسد جگمبی کا پار بار پر بھاویت علاقوں کا دورہ کرنے گئی سانسد مہودے تب ناراس ہو گئے جب جھوٹا بھیگنے کے ڈرس انسپیکٹر صاحب ٹرکٹر پر بیٹھے رہے یہ دیکھ کر سانسد مہودے نے کھاری خوٹی سنا دی لوگوں نے سانسد سے شکایت کی تھی پرشاسن سے ناو مانگی گئی تھی جو نہیں ملی اس کے بعد سانسد جگمبی کا پارن انسپیکٹر کی کلاس لگا دی سانسد نے کہا جنتا ہم جا کے کریں اتنا دیماغ ہونا چاہیے کہ اتنی جنتا آپ کو گھیرے کھڑی ہے تو آپ سیکٹر پر بیٹھے رہو گئے پارن میں دو قدم چلو گئے بریک کے بعد ایک بار پھر سوگت اب کا زی ہندوستان پر اجین میں بابا مہاکال کا دربار آج سے آم بھکتوں کے لیے کھول دیا گیا پشلے کئی مہینوں سے یہ بند تھا لیکن کل پردھان منتری موڈی کے ادھگاچن کرنے کے بعد آج سے نب نرمت مہاکال کوریڈور کو آم لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے دیکھیں رپورٹ دیو بھی بھب بھی ادھگھوٹ اور الوکک مہاکال لوگ آج صبح جیسے ہی آم بھکتوں کے لیے کھولا تو شردھالو مہا لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے جہاں بھی بھکتوں کی نظرے گئی نگاہیں وہیں تھم گئی مورتی کلا کے اس نایاب نمونے کو دیکھ کر بھکت مہاکال کی مہیمہ کا گرگان کرنے لگے سب یہاں کی چھٹا دیکھ منتر موگد ہو رہے تھے لوگوں نے مہاکال لوگ کو دیو لوگ کی اپما دے دی بھوش شندر بنایا ایسا لگ رہا ہے پہلے ہم جب مہاکال آتے تھے تو پاس میں رہتے تھے تو دو تین گھنٹے میں یہاں پہ من بھڑا جاتا تھا کہ چلو ہم گھر آج تو بھی ایسا لگ رہا ہے تین دوز سے رکنے کے بعد بھی کل رات کو یہاں کا نائٹ ہوگی اور آج سنت رامانوچاری کی ہزاروی جہنتی ہے اور اس موقع پر ایک سو بیس سال پرانے آیودھیا کے رام سوامی اممہ جی مندر میں سی ایم یوگی نے رامانوچاری کی چار پیٹ اونچی پرتیما کا آناورن کیا اپنے آیودھیا دوارے پر یوگی نے دیوالی کے موقع پر ہونے والے دیپونسب کی تیاریوں کا بھی چائزہ لیا آج اور اس بار آیودھیا میں سولہ لاکھ دیپک جلانے کا اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کی تیاری ہے مندروں کا جیرنو دھار مورتیوں کا آناورن بی جے پی کی اس پرتھا کو کل پی ایم موڈی نے اجین کے مہاکال میں نرواہن کیا تو آج اسی پرمپرہ کو آگے بڑھاتی ہو سی ایم یوگی آدھتناتھ نے آیودھیا کے سنت رامانوچاری کی چار فیٹ اونچی پرتیما کا آناورن کیا اس موقع پر آیودھیا کے سنت سماج میں سی ایم یوگی کا بھاوے سواگت کیا موقع منتری یوگی آدھتناتھ نے جگت گروہ رامانوچاری کی مورتی کا آیودھیا میں اناورن کیا ہے آپ کو تصویروں میں دکھاؤں تو یہی وہ مورتی ہے جس کا سی ایم یوگی نے اناورن کیا ہے چار فیٹ لنبی یہ مورتی ہے آپ کو بتا دوں تو سادھو سنتوں کی سنت رامانوچاری کی یہ پرتیما راجستان سے بند کر آئی بتا جا رہا ہے کہ کسی سنت کی یہ پہلی پرتیما ہے جس کا اناورن مکھے منتری سے کروایا گیا کارکرم کے دوران دکھن بھارتی سنگیت کی دھونے بچتی رہا اس انسر پر سی ایم یوگی نے کہا کہ ہمیں گروہ ہے کہ ہمارے دیش کی پرمپرہ سنتوں کے دکھائے گئے مارک پر چل رہی رشیو مونیوں نے وید منتر کے ذریعے بھارتی سنسکرٹی اور ویدک ویدیاؤں کو پرتیپادیت کیا جس کے بل پر ہمارا دیش گورو کے شکھر پر یوگی نے اس کا شریع سنتوں کو دیا یہ منجل میں پہنچنے کے لقصے کو پرابت کرنے کے لئے الگ الگ مارک ہیں اور جب جس پرکار کی مارک کا موشن کر کے لوگ پہ کلیان کا مارک پرسست ہو ہمارے کنجے سنتوں نے اس پرکار کی مارک کی راہ ہمیں دکھائی اس موقع پر یوگی نے نرمانہ دھیل رام مندر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ رام مندر کا نرمان کارے تیزی سے چل رہا ہے اور بنگال کے دادا کو لے گر بی جے پی اور دیدی میں تقرار بڑھ گئی ہے دراصل ہم بات کرنے ہیں سورف گانگولی کی جنہیں بی سی سے آئے ادھاکش پت سے ہٹایا جا سکتا ہے ٹی ایم سی اب یہ کہہ رہی ہے کہ سورف گانگولی نے بی جے پی میں شامل ہونے کا پرستاب ٹھکرایا تو اس کی سزا بی جے پی نے کچھ اس طریقے سے دیے گانگولی کو پوری خبر اس رپورٹ میں دیکھیں آپ مہراج کی چلی جائے گی کرسی بی سی سی آئی کو ملے گا نیا ادھاکش دادا پر بی جے پی اور دیدی میں سنگرام کیا بنگال کے دادا نے بی جے پی کا آفر ٹھکرا دیا کیا اس لیے بی سی سی آئی ادھاکش کی کرسی سے سورف گانگولی کو ہٹانے کی تیاری ہے ان سوالوں کے جواب میں تی ایم سی سامنے آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ امیتو شاہ نے سورف گانگولی کے ساتھ لنچ کیا تھا بی جے پی میں آنے کا آفر بھی دیا تھا مگر دادا نے تھکرا دیا اسی کا خامیازہ سورف گانگولی کو بھگتنا پڑ رہا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی اور ٹی ایم سی میں نئے سنگرام کا سبب آخر ہے کیا درسلے خبر ہے کہ سورف گانگولی کی کرسی چھن سکتی انہیں بی سی سی آئی ادھاکش پد سے ہٹائے جا سکتا ہے ان کی جگہ روجر بینی کو نیا ادھاکش بنایا جا سکتا ہے ٹی ایم سی نے اسے گانگولی کا اپمان بتایا ہے ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ گانگولی نے بی جے پی کا پرستاوٹ تھکرا دیا گانگولی بی جے پی میں شامل نہیں ہوئے اس کی سزا انہیں مل رہی بی سی سی آئی ادھاکش کو ہٹانے پر ٹی ایم سی حملہ ورہ اور پوچھ رہی ہے کہ بی سی سی آئی کے سچیو کو کیوں نہیں ہٹانے اُدھر بی جے پی نے صاف کہا ہے کہ پریوارواد کی بات کرنے والی ٹی ایم سی خود آئی نہ دے گی رہی بات سورف گانگولی کی تو اس کا راج نیتی سے کوئی لینہ دینا نہیں پیچھلے دینوں سپریم پورٹ نے بی سی سی آئی کے نیموں میں بدلاؤں کے پرستاؤں کو منظور کیا تھا اس کے تحت گانگولی کا ادھاکش بنے رہنا تیہ ہوا تھا لیکن اب انہیں ہٹانے کی چرچہ گر میں لہٰذا ٹی ایم سی اسے بنگال اور دادا دونوں کا اپمان مانتی بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چلیے اب آپ کو بینگلوروں کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں دم پتی نے ہائی بولٹریز ڈراما کیا نگر نگم کی ٹیم دراصل بولڈوزر لے کر پہنچی تو پتی پتی نے خود پر کروسر ڈال لیا اور آدمدہ کی دھمکی دینے لگے یہ دیکھئے تصویر ہے عوید نرمان توڑنے یہ ٹیم پہنچی تھی ہاتھ پاؤں ان کے اس قدر پھول گئے دونوں کو روکنے ہوئے پولیس کے پسینے چھوٹے دراصل پشلے دنوں واتر لاؤگنگ سے بینگلورو بدحال تھا اور اس کے بعد سرکار نے عوید نرمان پر بولڈوزر چلانا شروع کیا اسی کے تحت یہاں یہ کاریوائی ہو لی تھی اور دیکھئے کس طریقے سے بی بی ایم پی کی ٹیم یہاں جب پہنچی تونالے کے اوپر بنا ای لیگل انکروچمنٹ ہٹانے یہاں پہنچی تھی لیکن یہ دراما یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگلی خبر جمہو کشمیر سے ہے جمہو کشمیر کے ادھمپور میں جب فائٹر جیٹس نے اپنا دم دکھایا تو پاکستان کے ہوش فاکتہ ہو گئے ہند کے وائیو ویرو کا شور جس کسی نے بھی دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ پلک اگر کسی کی جھبکی تو پھر کس طریقے سے پاکستان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ہندوستان کے وائیو ویر تیار ہیں اور پلک پر اگر کسی کی بادشراہت چلتی ہے تو وہ ہندوستان کی وائیو سینا ہی ہے بھارت کے وائیو ویرو کا شکٹی پردرشن ادھمپور کے آکاش میں گرجے فائٹر جیٹ رافیل اپاچے چنوک کی گرجنا سے کانپا دشمن جمو کشمیر کے ادھمپور میں انڈیان ائر فورس نے ایک بار پھر اپنا پڑا کرم دکھایا تو پاکستان اور چین کے حکمران تھر تھر کانپنے لگے ائر شو کے ذریعے وائیو سینا کے بائیو ویرو نے اپنے شورے کا پردرشن کیا دشمنوں کو اپنی طاقت کا حساس کرا دیا بھارتیہ وائیو سینا کا پراکرم چین پاکستان میں مچا ہر کم بھارتیہ وائیو ویرو نے آکاش میں گرجنا بھری تو دشمنوں کے ہوش اڑ گئے ادھمپور کے آسمان میں وائیو سینا نے ایک بار پھر اپنے شورے سے نئی لکیر کھیچ دی انڈیا نئر فورس کا گیم چنجر مانے جانے والے رافیل لڑاکو ویمان نے دہار لگائی جس نے اپنے ویرات روپ کو دکھا کر درشکوں کو منطر موگد کر دیا رافیل کی گونج کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی اپاچے ہیلیکاپٹروں نے بھی اپنا دم بھرا جس کی گرجنا درشک دیرگھا میں زبردست اتصاہ بھر گیا امریکہ سے بھارت کو 22 اپاچے ہیلیکاپٹر ملے ہیں جو چین کے ساتھ لگتی لیسی پر بھی تینات ہے مگ 29 نے دکھایا شورے اور بیہار میں 3 نومبر کو مقامہ اور گوپال گنج ویدان سبح سیکھ پر اپچناب ہونا ہے لیکن اس سے پہلے باہوپل اور دھنبل کو کس طریقے سے میدان میں اتار دیا گیا اس کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے ہم لیکن اس بار خاص یہ ہے اس اپچناب میں کہ ایک طرف جہاں بیجے پی بھی کمل کھلانے کے لیے باہوپلی کا سہارا لے رہی ہے تو وہیں ڈپ ٹی سی ایم تیجسوی کی مامی ہاتھی پر سوار ہو کر کے لالٹین بجانے نکلی ہوئی ہیں دیکھیں ریپورٹ بیہار کے چناؤں میں باہوپل ریٹرن لالو کا گرہ جلا ترکون یہ مقابلہ تیجسوی کی مامی ہاتھی پر سوار بیجے پی کو باہوپل کا سہارا بیہار ویدان سبح کی دو سیٹیں مقامہ اور گوبال گنج میں اپچناؤں ہے لیکن بول بالا باہوپل کا ہے دھن بل کا ہے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ سیاسی دلوں نے باہوپل اور دھن بل دیکھ کر امیدواروں کو ٹکٹ جد دیئے ہیں مہا گٹھ بندھن کھیمے میں دونوں ہی سیٹ آر جی ڈی کو ملی راجت نے مقامہ سے باہوپلی انانت سنگھ کی پتنی نیلن دیوی اور گوبال گنج سیٹ سے موہن گپتہ کو اپنا امیدوار بنایا جس کی خوشنا مہا گٹھ بندھن کے ساتھی اور پورب مکتہ منتری جیتن رام ماجی نے کی مقامہ کی بات کریں تو یہاں شروع سے ہی باہوپلی نیتاؤں کا بول بالا رہا ہے چناؤں میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس باہوپل اور دھن بل ہے پی جے پی باہوپلیوں سے بچتی رہی لیکن اس بار مقامہ ویدھان سبھا چناؤں میں پی جے پی نے بھی باہوپلی کا ہی استعمال کیا اور نتیش کے دھڑ ویرودھی للن سنگھ کی پتنی کو ٹکٹ دے دیا لگے ہاتھ جیت کا دعویٰ بھی کر دیا اور جیڈیو کے خاتمے کی بھبیشی وانی بھی تو بی جے پی پراتیاسی کے پتی للن سنگھ نے بی جے پی کے سہارے پتنی کو ویدھان سبھا پہنچانے کا دم بھر دیا اب وہاں بیٹ کے انتجار کیا کر رہے ہیں ساتھیوں اب تو کھلا منچ ہے بیگول بجائی ہے نتیش کمار اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں اب تو جنتہ دل یونائٹیڈ بھی ختم ہوگی اب بات گوپال گنج کی جو کی لالو یادو کا گرہ جلہ ہے یہاں کی سیاسی تصبیر تھوڑی سی الہدہ ہے کیونکہ بی جے پی نے گوپال گنج سے کسوم دیوی کو میدان میں اتارا ہے کسوم دیوی دیوانگت ویدھایگ سبحاش سنگھ کی پتنی ہے سبحاش سنگھ لگتار چار بار گوپال گنج سے جیتے اس شتر کو ان کا گڑھ مانا جاتا رہا ہے دوہجار بیس میں بی جے پی امیدوار سبحاش سنگھ نے لالو کے سالے اور بسپا امیدوار سادھو یادو کو ہرائیا تھا وہی آر جیڈی نے گوپال گنج سے موہن پرسات گپتہ کو پرتیاشی بنایا ہے لیکن گوپال گنج کی سیاسی تصبیر اتنی بھر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لالو یادو کی سرحج اور تیجاسوی کی مامی اندیرہ یادو نے بودھوار کو بسپا سے اپنا نامانکن پتر داخل کر دیا موسیقی